ہم بات کریں گے دو ایسے کھانوں کے بارے میں جو آپ کے لیور کو بہت زیادہ خراب کرتے ہیں پر سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ جب لیور ہیلتھی ہوتا ہے سوست ہوتا ہے وہ ہمارے شریف کے اندر کیا کچھ کرتا ہے وہ آپ کے لیے جاننا بہت زیادہ جروری ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں جو پہلا کام ہے لیور کا وہ ہے انفیکشن کو کنٹرول کرنا لیور اگر سوست ہو تو بہت ساری انفیکشن کو کنٹرول کرنے کا کام کرتا ہے جیسے کی کووڈ کی انفیکشن ہے دینگو کی انفیکشن ہے بیکٹیریہ اور وائرس کی انفیکشن ہے ایسا بھی دیکھا گیا کبھی کوار کووڈ ٹھیک ہونے کے بعد ہی ہمارے شریف میں انفیکشن ہے ویکن ہے سائے کسی سے کی چلتی رہتی ہے کیونکہ وہ انفیکشن ہمارے شریف میں گھوم رہی ہوتی ہے تو شریف کو ڈیٹاکس کرنے کا انفیکشن کو باہر نکالنے کا کام لیور کا ہوتا ہے سوستہ لیور یہ کام کرتا ہے دوسرا اس کا موسٹ اپورٹن جو کام ہے وہ ہے ہارمونز کو صحیح طریقے سے بنانا جیسے محلاؤں کے اندر ہارمونز کو کنٹرول کرنا خاص کر کے تھائرائیڈ ہارمون کو کنٹرول کرنا یہ دیکھا گیا کہ ٹی فور سے جو ٹی ثری ارسائن ہے اگر لیور سوست نہ ہو تو بدل نہیں پاتا تو یہ ہمارے ویٹ کو کنٹرول کرتا ہے ارسائن ہماری ہائٹ کو کنٹرول کرتا ہے ہماری سکن کی ٹون کو کنٹرول کرتا ہے تیسرا جو لیور ہمارے شریک اندر کام کرتا ہے سکن ٹون سکن ٹون آپ کی بڑیہ رہتی ہے سکن آپ کی ہیلتھی ڈکھتی ہے سکن کو ڈٹاکس کرنے کا کام ہے وہ لیور سے کرتا ہے اور بہت سارے کٹانوں کو وائرس کو ماننے کا کام کرتا ہے لیور جو سکن کو ہماری کو خراب کرتے ہیں لیور ہیلتھی ہو تو ویٹامینز کے اندر بھی بہت زیادہ اس کا رول ہے کیونکہ لیور جب ڈائیجیشن کے اندر اپنا رول کرتا ہے آپ کچھ بھی چیز کھاتے ہیں اس کا اندر بہت سارا نیوٹریشن ہوتا ہے ویٹامینز ہوتے ہیں تو ان کو نکالنے کا کام لیور کرتا ہے جیسے ویٹامین ا ہے ڈ 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 ہے اور اس کو کھانے والی چیز بنا دیتے ہیں جیسے کہ بہت سارے تیل ہیں ویجیٹیبل آئلز ہیں آپ ڈالڈا کی جس کو دیکھ لیتے ہیں یہ ہے ٹرانس فیٹس یہ ہیڈروجینیشن ٹکنیک سے بنتے ہیں اور ٹرانس فیٹس اتنی زیادہ خطرناک ہے یہ ہمارے شریر کے اندر دیکھا گیا ہے ٹرائی گلیسرائیڈ کو بڑھا دیتی ہے ٹرائی گلیسرائیڈ اگر بڑھ جائے گا تو آپ کے یہ لیور میں جا کر سیلز کے اندر جو لیور کے سیلز ہیں اس کے اندر فیٹ جمانا شروع کر دے گا جس کو بول دیتا ہے فیٹی لیور تو یہ فیٹ ہے آپ کے لیور کو خراب کر دیتا ہے اور آپ کو ہرمون ڈسٹوربنس ڈائیشن سے ڈائیشن سے ڈائیشن بہت زیادہ دیکھتے آنے لگیاتی ہیں کیونکہ جب ہیڈروجینیشن کے بعد جو فیٹ ٹرانس فیٹ جو بنتی ہے اس کو لیور ڈائیشن نہیں کر پاتا ہے وہ لیور کے اندرہ کٹھی ہوتی جاتی ہے اور لیور کا سائز ہے وہ بڑھتا جاتا ہے جو بہت زیادہ خطرناک ہے تو کونسی ٹرانس فیٹ ہم ہر روز کھا رہے ہیں ویجیٹیبل آئل کھا رہے ہیں ڈالڈا گیز کو یہاں پر بول دیتا ہے کانولا آئل ہے یہ بھی ٹرانس فیٹ ہے کارٹن سیڈز آئل ہے یہ بھی ٹرانس فیٹ ہے تو انہیں سبی سے ویجیٹیبل آئلز تیار کر دیے جاتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے تو آپ پیور کوشش کریں جیسے سرسو کا تیل ہے پیور تیل کھائیں تل کا تیل ہے پیور تیل کھائیں آپ کوکونٹ آئل ہے پیور تیل کھائیں تو آپ اس سے بچ پائیں گے تو یہ لیور کو ڈائیمج کرتا ہے کیونکہ یہ ٹرانس فیٹ ہے لیور کے اندر جمنا شروع ہو جاتی ہے دوسرے خطرناک انہیلتھی فوڈ ہے وہ بیکری ایٹمز بیکری ایٹمز بھی اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے کی یہ ٹرانس فیٹ جب بیکری ایٹمز کو پکاتے ہیں پرسیس کرتے ہیں اس کے اندر ٹرانس فیٹ بن جاتی ہے تو بسکوڑ بوجیا یہ جو ہم ریڈی میڈ کوکیز کھاتے ہیں خاص کر کے بہت سارے چپس کوکیز لیتے ہیں تو ان کے اندر ٹرانس فیٹ جنیٹ ہو جاتی ہے جو ہمارے لیور کے اندر جا کر فیٹ سیل جو فیٹ کو جمانا شروع کر دیتی ہے جس سے لیور پوری طرح کام نہیں کر پاتا ہے تو آپ کا لیور پھر سے بمار ہونا شروع کر جاتا ہے دوسرا جس کے اندر سب سے جو خطرناک ڈائٹ ہے وہ ہے کارن سیرپ کارن سیرپ شاید آپ نے پہلے نہ سناو کارن سیرپ یہ ایک طرح کا مکے سے تیار کیا ہوا پدارت ہے اس کے اندر فرکٹوز ہوتا ہے سب سے زیادہ فرکٹوز کیا کرتا ہے ایک طرح کا میٹھا ہے پدارت ہے شوگر ہے جو بہت سارے پینے والے جوسز میں کول ڈرنکس میں سوڈاز میں اور کافی سارے جو کھانے کی پریپریشن ہے آپ کو بنا بتائے ہی ایڈ کر دی جاتی ہے جیسے پیکجڈ فور لاتے ہو آپ کوئی بھی آپ لے کر آتے ہو شاید پنی جو پیکنگ بند ہے پرسیسٹ فور بہت سپرانہ ہے ایک مینے پرانہ آپ شاید پنی لے آؤ اس کے اوپر لکھاتا ہے گھر پہ گرم کرو آپ کھا لو تو ان کے اندر کورن سیرپ ڈڑا ہوتا ہے کورن سیرپ کا کام کیا ہے یہ بلکنگ ایجینٹ ہے ایک تو اس کھانے والی چیز کو گھاڑا بناتا ہے کس میں سب سے زیادہ ہوتا ہے یہ چائنیز فور میں سب سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ فور کو گریوی میں کنوٹ کر دیتا ہے اس کے اندر گھاڑا پن لاتا ہے اس کی ڈینسٹی اس کا ویٹ بھی انکریز کر دیتا ہے کیونکہ یہ ایک گھالا گھوڑ بنا دیتا ہے پانی کے ساتھ مل کر دوسرا اس کے اندر فروکٹوز ہونے کے اندر فروکٹوز ایک طرح کا میٹھا پدار تھا جو کورن سیرپ کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے یہ لیور کو تو ڈیمیج کرتی کرتا ہے کیونکہ اتنا میٹھا جیلنے کے لیے ہمارا لیور نہیں بنا ہے تو لیور اس سے ڈیمیج ڈیگرڈیشن شروع ہونے لگیاتا ہے لیور سروسس جیسے کڈیشن شروع ہوتی ہے جس کو ہم بول دیتے ہیں نون الکولیک فیٹی لیور ڈیزیز کہ وہ شراب تو پیتا نہیں ہے پھر بھی اس کو لیور کینسر ہو گیا وہ ہوتا ہے فروکٹوز کی وجہ سے تو فروکٹوز ہے لیور کو ہمج کرنے کا کام کرتا ہے اور کورن سیرپ کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ آپ کو ہو سکتے ہیں آپ کے دان سڑنے ہی لگ سکتے ہیں بچوں کے اندر بہت سارا ملتا ہے کیونکہ کولڈ رنگز ہیں ان کے اندر کورن سیرپ ڈالایا آتا ہے میٹھا جو جوس آپ پیکجر پور لاتے ہیں بڑی بڑی کمپنیوں کے جو پیکنگ والے جوس ان کے اندر ہوتا ہے آپ کے دانت خراب کیڑا لگنا سڑنا باؤن ڈیمیج ہڈیاں خراب آپ کی کیلشم نکل جاتا ہے مٹاپا کیونکہ اتنا سارا میٹھا فیڈ میکنوارٹ ہو جاتا ہے انسولین ریسٹنس ہو جاتی ہے آپ کے اندر ڈیپٹی جیسے سیمٹرم دیویل پرنے ہی لگ جاتا ہے ڈوپامین آپ کے اندر کم ہو جاتا ہے آپ کو خوشی نہیں آتی ہے سٹریس ڈیپریشن میں بہت جلدی چلی جاتے ہیں لازٹ ہرٹ ڈیز کیونکہ فرکٹوز ہے وہ ٹرائی گلیس ریڈ سے آگے جا کر لنک ہو جاتی ہے جس کے بعد آپ کی خون کی نسوں میں ہرٹ کی نسوں میں بلوک جونا شروع ہو جاتی ہے ہیر فال اس کی وجہ سے آپ کو سکتا ہے یہ کون سیرپ کے آپ کو سیڈ پر مل سکتے ہیں اور فرکٹوز کی وجہ سے آپ کا جو لیور ڈیمج ہونا شروع ہو جاتا ہے اب چلتے ہیں یہ ساری چیزیں ملتی کہاں کہاں پہ ہیں ٹرانس فیٹ ہے یہ کون سیرپ ہے کہاں کہاں پہ آپ کو یہ مل سکتا ہے کیسے کیسے آپ اپنی یہ ڈیلی ڈیٹ میڈ کر کے اپنی لیور کو بمار کرتے ہیں سوڈا سوڈا کے اندر آپ کو یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں فرکٹوز مل جاتی ہے آپ کو کورن سیرپ مل جاتی ہے جوسز ہے لگ بہت بہت سارے جوسز ہیں جن کے اندر اسی پرسنٹ اکیلا کورن سیرپ ہے جاں فرکٹوز ہے تو اتنی زیادہ چینی ہے یہ آپ کو لیور کے تو ڈیمج کرے ہی کرے گی ساتھ میں آپ کو اوبیسٹی بھی کرے گی پرسیسٹ ڈیزرٹ ہے جیسے بیکری آیٹم کی باکتری کوکیز ہے کوکیز کے اندر ہیں ٹرانس فیٹ بہت زیادہ ہوتا ہے ہماری اتنی دوڑ باگ نہیں ہے کہ ہم اس کو حجم کر پائیں تو یہ فیٹ میں تنوارٹ ہو کر لیور کے اندر جمع ہو جاتا ہے لیور کو کام کرنے کے اندر یہ روکتا ہے پھر سوسز ہے بہت ساری آپ کو جو ٹماٹو سوس ہے کیچپس ملیں گی ان کے اندر آپ کو ملے گا کورن سیرپ فرکٹوز کیونکہ یہ گھاڑا کرتا ہے اس چیز کو تو یہ بھی لیور کو ڈیمج کرتا ہے کونڈیمنٹس کیونکہ یہ اس کو گھاڑاپن دے کے کورن سیرپ اس کو ٹھوس بناتا ہے ٹوفی چوکلیٹ کو یہ بہت زیادہ خطرناک ہے ان سے آپ دور رہی ہے پی نٹ بٹر کے اندر بھی دیکھا گیا ہے کہ کورن سیرپ ہے اور ٹرانس فیٹ ہے دونوں بن جاتے ہیں اگر آپ انسیسری پی نٹ بٹر ہے بیڈ کے پر یوز کر رہے ہیں تو آپ کا لیور خطری میں ہے تو یہ آپ کو ویڈیو امید ہے ہیلپ فل رہی ہوگی آپ ان دونوں چیزوں کو بند کر کے ٹرانس فیٹ اور کورن سیرپ کو بند کر کے اپنے آپ کو بچا پائیں گے اور اپنے لیور کو ہیلتھی رکھ پائیں گے تو اس کے بینا نیکس میری ویڈیو لیور کو کیسے ہیلتھی رکھیں یہ بھی آپ جرور دیکھیں گا تاکہ اگر آپ ایسی ڈائٹ کھا رہے تھے آپ کی لیور کے اندر کوئی ایشو آگیا ہے یا لیور کو آپ ڈیٹاکس کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی تو اس کے میرے چند پر بہت سارا ہیلتھ اٹھ 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 سارا ویڈیوز ہیں گھٹ گیا آلہ جی آس پہ آن برین ٹیمور کینسر ہرٹ کے کسی والو کھرا ہو ہے ایفیسنسی کام جس کا کوئی بھی دنیا میں کہیں پہ بھی علاج نہیں ہے اس کو آپ میڈیسن کے ساتھ اومیپیتی کے ساتھ پورا ٹھیک کر سکتے ہیں آپ کو سرجری کرانے کی والو جو بدلوانے کی ضرور نہیں پڑے گی اور ڈیپٹیز اور تھائرڈ کا بھی آپ پرمانیٹ علاج کر سکتے ہیں ساری ویڈیوز میرے چینل پر اویلی بلہ آپ ضرور جا کے دیکھئے گا سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل کو دعا ملو ڈیپٹیز اور کر لیں میٹھیں کڑ سنی بھی ایک ساتھ